بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میٹر کی کائش سے آپ زیادہ پیداوار کس طرح لے سکتے ہیں ایک مثالی اور ریکارڈ پیداوار لینے کے لیے کون کون سے اقدامات ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ایک کسان جو ایک فارمر ان باتوں پر عمل نہ کرے تو وہ ایک مثالی اور ریکارڈ پیداوار لینے سے محروم رہتا ہے جی دوستو آج اس پر تفصیلاً بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اپنے کسان دوستوں کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فیدہ حاصل کر سکے جی دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ہم زیادہ اور مثالی پیداوار کس طرح لے سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ مٹر کی کائشت کے لیے اور بیجائی کے وقت آپ نے زمین کو اچھی طرح نرم اور بھربرا کر لینا ہے تاکہ اور داب کے ذریعے جڑی بوٹیوں بھی آپ نے تلف کرنی ہے تاکہ جو جڑی بوٹیوں کا اوگاؤ کم ہو اور زمین نرم اور بھربری ہو تاکہ بھی اچھی طرح اگے اور زیادہ پیداوار دے سکے اور اسی کے ساتھ جو کسان دوست وقت پر کاشت نہیں کرتے وہ بھی کم پیداوار لے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگیتی اقسام سے سبز پھلیاں حاصل کرنے کے لیے کائشت کا جو موضوع وقت ہے وہ ستمبر کا آخری یا اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہے لیکن اس کا دار و مدار بہت ہاتھ تک موسم گرمہ یعنی جولائی اگاست میں ہونے والی بارشوں کی مقدار پر بھی منصر ہوتا ہے اگر دن کے وقت درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو اگاؤں متاثر ہوتا ہے اور فصل کے ناکام ہونے کا خطرہ رہتا ہے ستمبر کے مہینے میں اگر ایک سے دو مرتبہ بارش ہو جائے تو بیس ستمبر سے کائشت شروع کی جا سکتی ہے بارشیں نہ ہونے کی صورت میں آپ وست اکتوبر تک آپ تاخیر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح پنجاب کے جو شمالی علاقے ہیں ان میں ستمبر میں کائشت کے لیے حلال سازگار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ چھتی اقسام سے سبز پھلیاں حاصل کرنے کے لیے کائشت کا بہترین جو وقت ہے وہ نومبر کا پہلا ہفتہ ہے یا آپ پندرہ نومبر تک آسانی سے کائشت کر سکتے ہیں اور اگر بیج بنانے کے لیے آپ فصل کائشت کر رہے ہیں مٹر کی تو اسے آپ آخر اکتوبر یا شروع نومبر میں کائشت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو وہ لوگ بھی کم پیداوار لے رہے ہوتے ہیں جو اپنی فصل میں کمیائی کھادوں کا استعمال درست طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ مٹر کی فصل کو جو نیٹروجن ہے فاس فورس اور پوٹاش یہ تقریباً پچیس اور پینتیس پینتیس کلو جو ہے اس کی فی اکڑ ضرورت ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے چار بوری آپ سنگل سپرفاس فیٹ اور یا ایک بوری امونیم نیٹریٹ اور ایک بوری پوٹاشیم سلفیٹ فی اکڑ آپ بوائی کے وقت آپ ضرور استعمال کریں اگر یہ نہیں استعمال کر سکتے تو آپ دو بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش کی آپ بوائی کے وقت ضرور استعمال کریں اور پھر پھول آنے کے وقت آپ نے ایک بوری جوریا جو ہے وہ فی اکڑ کے حساب سے ہر بیس دن کے بعد آپ نے استعمال کرنے تو عزیز دوستو آپ بعض کسان دوست جو ہیں وہ سارا خرچہ اسی طرح کرتے ہیں بیجائی پر بیج پر اور لیزر لیولینگ پر ٹھیکہ پر لیکن کیمیائی خادوں کا درست استعمال نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے بھی ان کی پیداوار کم آتی ہے اور جس سے وہ ریکارڈ پیداوار نہیں لے سکتے اسی کے ساتھ ساتھ جو دوست جڑی بوٹیوں کا تدارک نہیں کرتے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہیں کرتے وہ بھی اپنی پیداوار کم لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ مٹر کی فصل میں مختلف جڑی بوٹیاں جیسا کہ کرنڈ باتھو اٹھ سٹ ہے یا جنگلی پالک ہے اور اسی طرح دنبی سٹی ہے جنگلی بالوں ہے ڈیلا وغیرہ جو ہے یہ اگاتا ہے اور یہ جڑی بوٹیاں فصل کی خوراک پانی اور روشنی میں حصہ دار بننے کے ساتھ ساتھ بیماریاں اور کیڑے پھیلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں تو اس طرح عزیز دوستو جڑی بوٹیوں کے تدارہ کے لیے آپ نے پینڈی میتھلین جو ہے وہ آپ نے ڈیر لیٹر فی اکڑ کے حساب سے آپ نے ضرور جب بیج آپ لگا دیں تو پہلا پانی لگانے کے تقریباً دو تین دن بعد جب آپ وطر حالت میں اوپر چل سکیں تو آپ نے ضرور سپریہ کرنا یا آپ نے زرعی مہرین سے مشورے کے بعد آپ نے ضرور سپریہ کرنا جڑی بوٹیوں کا تاکہ جڑی بوٹیاں نہ ہو گئیں اور آپ زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ آپ نے پرندوں کے حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرنے ہیں کہ پرندے بھی آ کر بیج چک جاتی ہیں جس سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے اور فصل پر جو بیماریاں ہیں جیسا کہ صفوفی ففوندی آ جاتی ہے روئی آ جاتی ہے اور اسی طرح کیڑے جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے بھی آپ نے جو اقدامات کرنے اور سپریہ کرنے اپنے ضرعی مہرین سے مشورے کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر سپریہ ضرور کروانے اور اس کے ساتھ بعض دوست جو ہے وہ شرع بیج کو بھی مدنظر نہیں رکھتے اور بیج جو ہے وہ کم ڈالتے ہیں اور اسی طرح آپ اگیتی اقسام کے لیے صحت مند جو بیج ہے وہ تقریباً چالیس سے پچاس کلو گرام تاک آپ استعمال کریں اور پچھتی اقسام کے لیے آپ پینتیس سے چالیس کلو گرام فی اکڑ بیج لازمی استعمال کریں تاکہ بیج کا غاؤ اچھا ہوگا تو آپ کی فصل جو ہے وہ اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ عزیز دوستو جب پھلیاں بڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ نے این پی کے کا سپریہ این پی کے کا سپریہ جو ہے وہ ہر بیس پچیس دن کے بعد آپ نے ضرور کرواتے رہنا ہے جس سے آپ کا پودے صحت مند رہیں گے اور ان پر بیماریاں بھی کام آئیں گی اور آپ کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی منڈی دور ہے تو آپ شام کو چنوائی کریں اور پھر منڈی میں پوچھا دیں اگر منڈی قریب ہے تو آپ دن کے وقت صبح کے وقت بھی اس کی چنوائی کر کے آپ منڈی میں بھیج سکتے ہیں اور زیادہ منافع لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے ہو تو آپ لائک کریں چینل ہمارا سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں